بسم اللہ الرحمن الرحمن آج سیکھنے والے ہیں کہ حضرت علی نے پانچ چیزوں سے شکایت کرنے سے منع فرمالا ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں تو اگر آپ کو وہ چیزیں جاننی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی اچھی اور بھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے عجیز دوستوں چلتے ہیں پانچ فرمانوں کی طرف حضرت علی نے فرمالا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی قسمت کی کبھی بھی شکایت نہ کرو حضرت علی نے پہلی چیز فرمائی کہ اپنی قسمت کی کبھی بھی شکایت نہ کرو جیسی بھی آپ کی قسمت ہے اس پر آپ شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر رحم کرنے والا ہے آپ اپنی قسمت کی شکایت کبھی بھی نہ کرنا جیسی بھی قسمت آپ کی ہے اس پر شکر ادا کرنا حضرت علی نے فرمالا ہے کہ دوسری چیز اپنی اولاد کے سامنے اپنے پڑوسی کی کبھی بھی شکایت یا برائی نہ کرنا حضرت علی نے فرمالا ہے تیسری چیز کے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی کبھی بھی برائی اور شکایت نہ کرنا یعنی کہ جو بھی آپ کا مہمان ہو اور جب آپ اس کو گھر سے رخصت کر دیتے ہیں تو پیچھے سے ہم اس کی برائی کرنے لگتے ہیں کہ فلان آیا تھا اچھا نہیں تھا اوہ سا تھا اور اوہ سا تھا اس طرح کی ہمیں اس کی شکایت یا برائی ہرگز نہیں کرنی ہے تو میرے عجیز دوستو چوتھی چیز فرمائی کہ اپنے ماباپ یا استاد کی کبھی بھی شکایت اور برائی نہیں کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو پانچمی چیز فرمائی ہے وہ پانچمی چیز یہ ہے کہ غیر کے سامنے اپنے دوستوں کی شکایت کبھی بھی نہ کرنا یعنی کہ جو غیر شخص ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے تو ان کے سامنے اپنے دوست کی شکایت اور برائی کبھی بھی نہ کرنا میرے عجیز دوستو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے نیچے کمنڈ بوکس میں لکھ کر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لئے جواب دیں گے آپ سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم في امان اللہ